بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج کا ہمارا جو قویسٹن ہے وہ ہے مطالبہ پاکستان کے پانچ محرکات مشکل سوال میں آپ سے پانچ اس کے کوئی اسی وجوہات اصباب پوچھے گئے ہیں لیکن یہاں پہ ہم نے قویسٹن کے آنسر میں کچھ جتنے پوسیبل ہو سکتے تھے اتنے محرکات جو ہیں وہ رائٹ کیے ہیں تاکہ جو گیون ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر ہم اس کو کور کر سکیں تو سب سے پہلے پس منظر کے حوالے سے ہم ایک کوٹیشن جو ہے قائد اعظم کے ارشاد کی جو کہ انہوں نے علی گرد میں خطاب کے دوران فرمایا تھا کہ پاکستان کے مطالبے کا محرک اور مسلمانوں کے لئے جدادانہ مملکت کے قیام کی وجہ کیا تھی تقسیم ہند کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی پھر آپ نے اس کا انصر بھی دیا کہ اس کی وجہ ہندووں کی تنگ نظری ہے نہ انگریزوں کی چال بلکہ یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم اس کے بیکراؤن میں آپ سب ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے قائم ہونے میں بہت ساری مشکلات تھیں کیونکہ برسگیر پر ایک نئے اور کٹھن دور کا آغاز ہو چکا تھا ایک طرف تو انگریز مسلمانوں پر سیاسی سماجر اقتصادی دباؤ بڑھا رہے تھے اور دوسری طرف ہندو بھی سلسلے میں کسی بھی طرح پیچھے نہ تھے لہذا انہوں نے مختلف تحریکوں اور تنظیموں کے ذریعے سے مسلمانوں کا زبردستی ہندو بنانے یا پھر ہندوستان سے نکالنے کی کوششیں شروع کر دیں ایسے حالات میں مسلمانوں کے لئے اپنے جو اسلامی نظریہ حیات تھا اس کی بیس پر دو قومی نظریہ کیونہوں نے بنیاد نالی اور پھر اسی کو مدد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے پاکستان کی ڈیمان کی تو ہم یہاں پہ اپنی سوال میں قیام پاکستان کی کچھ اگراز و مقاصد کا ذکر کریں گے جس میں سب سے پہلا یہاں پہ لکھا ہے اسلامی ریاست کی قیام کی خواہش یہاں پہ ایک قائدہ حسن کے ایک اور کوٹیشن آپ ایٹ کر سکتے ہیں جس میں قائدہ حسن نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم نے پاکستان محض زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کیلئے حاصل نہیں کیا بلکہ ایک ایسی تجربہ کا کے طور پہ حاصل کیا ہے جہاں ہم اسلامی حاصلوں کو آسماس سکیں تو اسی کے ریفرنس میں اسی کے بیک راؤنڈ میں آپ اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں رائٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ ہے دو قومی نظریہ یہ وہ مسلمانوں کا دعویٰ تھا چونکہ وہ ایک الگ قوم ہے اس میں آپ جتنے بھی ہندو مسلم کمیونٹیز کے درمیان میں وہ سب بھی رائٹ کر کے دونوں قوموں کے اپنی الگ الگ ایڈنٹیفیکیشن کو آپ فوکس کریں گے اور بتائیں گے کہ ایک الہتہ قوم ہونے کی وجہ سے مسلم کمیونٹی نے پاکستان کی ڈیمانڈ کی تیسرے نمبر پہ یہاں پہ ہم نے لکھا ہے کہ مسلم زبان اور ثقافت آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں پریویس لیکچرز میں کہ سرسید احمد خان نے جب سب سے پہلے مسلمانوں کی زبان جو اردو تھی اس کی حفاظت کے لیے کام کیا جب اٹھارہ سو سرسٹھ میں بنارس کی ہندووں نے مسلمانوں کے تشخص کو ختم کرنے کے لیے سہارا لیا کہ وہ دیوناگری اور سنسکرت جو رسم خط تھا ان کا اس کو اپنا کر مسلمانوں کی زبان کو نقصان پہنچائیں بسیکلی مقصد اس کا یہی تھا کہ مسلمانوں کی آئیڈنٹیفیکیشن کو جو ایک الہتہ قوم کے حیثیت سے مانے جاتی ہیں اس کو ختم کیا جا سکے نمبر چار پہ ہم دیکھیں گے معاشرتی حالہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ہندو معاشرہ تو ذات پات کے نظام میں بٹا ہوا ایک معاشرہ تھا تو مسلمانوں کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں وہ انگریزوں کے جانے کے بعد اس برنے سغیر کے دوسرے درجے کے شہری بن کر نہ رہ جائیں کیونکہ حالات بہت ہی خراب ہونے والے تھے مسلمانوں کے لیے زندگی بہت ہی تنگ ہونے والی تھی اگر انگریز یہاں سے دو کنٹریز بنائے بغیر چلے جاتے تھے نیکس میں ہم بات کریں گے فرقہ وارانہ فسادات کی برطانوی دور میں برنے سغیر میں ہندو مسلم فسادات جو تھے وہ عام تھے اور ہندو منظم طریقے سے اپنی مذہبی تنظیموں کے ذریعے سے مسلمانوں کا قتل عام کرتے تھے اور ان کو روکنے والا بھی کوئی نہیں تھا لہٰذا مسلمانوں کے کون سے ہولی کھیلی جاتی تھی ہندو لیٹروں اور تنظیموں نے اسے اپنا بنیادی مقصد ٹھہرائے وہ تھا کہ برنے سغیر برطانیہ سے جب آزاد ہو گیا تو یہاں پہ ہم رام راج قائم کریں گے یعنی خالصتا ہندو راج قائم کریں گے برطانی سامراجیت سے نجات یعنی برطانی تسلط سے نجات انگریز ہندو کے چونکہ ساتھی بنے ہوئے تھے اور کیونکہ وہ کسی طرح سے انگریزوں کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گئے تھے کہ قدر کے اصل ذمہ دار یا بغاوت کے اصل ذمہ دار وہ صرف مسلمان تھے ہندو نہیں انہوں نے بڑی پلاننگ کے ساتھ مسلمانوں کی جو ملازمتیں تھیں اور جو کاروبار تھے وہ بھی چھین لیے اسی طرح سے ان کی جائدادیں جو تھیں وہ بھی چھین لی گئیں تو انہوں نے مسلمانوں کی تحضیب ثقافت اور دین اسلام کے خلاف سازشیں بھی کی چونکہ مسلمانوں نے پھر برطانی سامراجیت سے نجات حاصل کرنے کی ٹھانی اور اس کے لیے انہوں نے پاکستان کا مطالبہ کیا نیکس میں ہم دیکھیں گے ہندو تحریکیں جیسے آریان سماج تحریک تھی برہمن تحریک تھی بھگتی تھی شدی تھی سنگٹن تھی یہ ساری تحریکوں کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو ہر طریقے سے نقصان پہنچایا جائے اور جیسے لالا لاجپت رائے جو تھے انہوں نے سنگٹن تحریک آغاز کرتے ہوئے ہندو نوجوانوں کو جنگی تربیت دے کر مسلمانوں کے خلاف کھڑا کر دیا تھا اور اس سے ہندو مسلم فسادات جو تھے وہ ایک ایسا لا متنہی سلسلہ یا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا تھا کہ ہندو ماتر اسلام کی اس تاریخی چپرش کے سبب مسلمانوں کے لئے مطالبہ پاکستان جو تھا وہ اس وقت کی ضرورت تھی بہت بڑی ضرورت تھی مسلمان اپنے لئے لہدہ وطن کے قیام کا مطالبہ کرتے نیکٹ میں ہم بات کریں گے برطانی جمہوری داروں کی ترویج برطانی حکومت نے اپنی عہد حکومت میں برطانی جمہوریت کو فروغ دینے کا چونکہ آغاز کیا تھا اور اس کے تحت مسلمانوں کو برطانی ہندو کا غلام بنا رہے تھے وہ بس سے کلے اور یہ نظام حقیقتاً سامراجی نظام تھا جس میں اکثریت کے ناجائز اقدامات کو یعنی اکثریت کان تھی ہندو میں جرویٹی تھی ان کے جو ناجائز مطالبات ہوتے تھے ان کو حکومت یعنی انگریز جو تھے وہ قانونی پشت پناہ ہی فراہم کر رہے تھے تو ان حالات میں مسلمانوں کے لئے اپنی ایڈنٹیفیکیشن کو برقرار رکھنا اپنی مطالبات کو منوانا جو تھا وہ بہت ہی مشکل کام تھا لہذا مسلمانوں نے پاکستان کی ڈیمانڈ کی نیچ میں ہم بات کریں گے کانگریسی وزارتیں یہ ایک ایسا سیاہ دور تھا اس میں مخلوط طریقہ انتخاب کی وجہ سے مسلمانوں کو زیادہ نشستیں نہ مل سکیں جس کے باعث برسغیر کے گیارہ صوبوں میں سے سات صوبوں میں کانگریس جو تھی وہ موسٹ ویننگ پارٹی تھی مجیورٹی بیسٹ پارٹی تھی اور انہوں نے پھر مظالم کی وہ مثال قائم کی جس کی تحت مسلمان ہمیشہ کے لئے جان گئے کہ اب مسلمانوں کا تحفظ جو ہے وہ برسغیر کے اندر صرف ایک الہدہ مملکت کے قیام میں ہی ممکن ہے لہذا یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو کانگریسی وزارتیں قائم ہوئی تھیں انیس سو سنتیس سے لے کر انیس سو انتالیس تک یہ جو دور تھا اس میں ہوا کیا کہ انہوں نے مسلمان ملازمین کی ملازمتوں سے برطرف کر دیا تھا انہیں بندے ماترم قطرانہ گانا ضروری تھا گائے کاک کو قانونا جو زباہ کرنا تھا وہ ممنوع قرار دیا گیا گاندھی کی مورتی کی پوجہ کرنے کا مسلمان بچوں کو بھی سختی سے آرڈر دیا گیا اور کانگریسی جھنڈے کی لازمی سلامی یہ وہ حکمت اعملیاں تھیں اور مظالم تھے ہندو کمیونٹی کے جس کے باعث مسلمانوں نے پلے لیا لیدہ وطن کی ڈیمانڈ کی نیکس میں ہم بات کریں گے اردو زبان کا تحفظ اور فروغ اس سے پہلے پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ ہندو جو تھے سین سیکرٹی اور دیو ناغری رسم الخط قرائج کر آنا چاہتے تھے اور اس کی بدولت وہ مسلمانان ہند جو تھے ان کی ایڈنٹیفیکیشن کو ختم کرنا چاہتے تھے اور پھر اس لیے مسلم کمیونٹی نے پاکستان کا مطالبہ کیا آپ اس میں ایک اردو زبان کی ترویجو شاید کے حوالے سے یا اردو زبان کے حوالے سے ایک شیر بھی آئٹ کر سکتے ہیں جیسے اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں ہندہ سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے اس کے بعد ہم لاسٹ میں بات کریں گے مسلمانانے برے صغیر کی آزادی کی خواہش کی انہیں اٹھارہ سو ستاون کی جو جنگ آزادی کے بات مسلمانانے برے صغیر آزادی کی نعمت سے محروم ہو کر اب چونکہ محکوم ہو چکے تھے محکومیت کے زندگی بسر کر رہے تھے تو اسلام کی اجتماعی نظام کے لیے ایک آزاد اور مقتار ملک ہونا ایک سنٹر ایک ایسی مرکز ہونا ضروری تھا جس میں مسلمان آزادانہ طور پر اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکیں تو آزادی کی یہ جو یہی دینی تعلیم مسلمانوں کے لیے کیا میں پاکستان کی وجہ بنی یہاں پہ بھی آپ پاکستان کی جو برسگیر کے مسلمانوں کی جہزادی کی خواہش تھی اس کے حوالے سے وطن کے حوالے سے کوئی شیر آٹ کر سکتے ہیں یسے پھلا پھولا رہے یارب چمن میری امیدوں کا جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پا لے ہیں اس طرح کی اشار آپ اس میں آٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو پھر آپ اس میں حاصل کلام بھی رائٹ کر سکتے ہیں جس میں مطالبہ پاکستان کے محرکات جو ہیں اس کو شورٹ فارم آپ بتا سکیں بہت شکریہ